جب وقت خراب ہو تو سکون دینے والے بھی درد دے جاتے ہیں اداس تو بہت رہے پر کبھی ظاہر نہیں کیا تیک ہو بس اس لبز نے سب سنبھال لیا مانتا ہوں تجھے عشق نہیں مجھ سے لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے جانا رات تو سب کی ایک ہی ہے بس اندیرہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے احسان پر آموش لوگوں کی وجہ سے انسان کا دل اتنا بدزن ہو جاتا ہے کہ بندہ اگلی بار کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے سو بار سوچتا ہے قدر کرو ایسے لوگوں کی جو بینہ غرص کے تم سے پیار کرتے ہیں سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے عزت اور وقت کے وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی لوگ کہتے ہیں اس نے بددعا دی ہے میں کہتا ہوں لازمی نہیں انسان بول کر ہی بددعا دے اکثر لوگوں کے کیے گئے آمال ہی ان کے لیے بددعا بن جاتے ہیں آپ نے کسی کو رولایا تڑپایا سسکیا لینے پر مجبور کیا اس کی عذیت کی وجہ بنے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ آپ کو بول کر نبی بددعا دے تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی کبھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ میرا رب کا قانون ہی نہیں ہے اس کی عذیت تکلیف کا رب بے سکونی تڑپ آپ کے لیے خود ہی بددعا بن جائے گی کیونکہ مقافات عمل حقیقت ہے اس لیے کسی کے جذبات سے کھیلنے سے پہلے ضرور سوچئے کبھی بھی ایسے لوگوں سے مشوران لے جنہوں نے وہ کام نہ کیا ہو جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے سزا کوئی بھی دو مگر ہمیشہ میرے ساتھ رہو تمہارے بینہ جینے کی عادت نہیں ہے مجھ میں آپ تو خود سے بھی ملنے کو دل نہیں کرتا بہت برے ہیں ہم کچھ اپنوں سے سنا ہے میں نے کوئی تک چکا ہے سفر سے کوئی ہار چکا ہے خود سے بہت کچھ بکرا ہے مجھ میں ورنہ کون یوں باد باد پر روتا ہے اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ آپ کو آپ کے جسم کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے تو میں بینہ سوچے کہوں گا اپنی آنکھیں جو ہر بات پر بر آتی ہے میری دل کی حالت ظاہر کرتی ہے محبت نہ پرت مجھے کچھ بھی کہنی کی ضرورت نہیں میری جذبے میری آنکھیں خود بول کے بتاتی ہے مجھے تم سے کوئی گلہ یا شکوا نہیں جو تم نے مجھے عذیت دی اسے میں نے تمہیں معاف کیا پر یاد رکھنا آنے والے وقتوں میں تمہیں ایک لڑکے سے محبت ہوگی جی ہاں ایک لڑکے سے تمہیں بے حد محبت ہوگی جس کا ذرا سا بھی اداس ہونا تم پہ قیامت ڈائے گی اور وہ لڑکا ہوگا تیرا بیٹا اپنے بیٹے سے تو خالص محبت کرے گی ہے نا میں تمہیں صحیح مانو میں کسی کا احساس آس کرتے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے تو دغا نہیں کر سکوگی کبھی بھی اس کا ہر غم تیری بنیادے ہلا دے گا کیونکہ وہ بیٹا ہوگا تمہارا اپنا تمہارے جگر کا ٹکڑا تب تمہیں احساس ہوگا کہ وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا تھا جس سے میں نے محبت کا ڈنگ رچا کے اس کے رگ رگ میں عذیت کو سوئی داگی کی طرح پرویا تب تمہیں احساس ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہوگا میری ماں کا جب تمہارے دکوں سے تنگ آ کر اپنے مو سے موت مانگتا تھا خدا سے تب تمہیں احساس ہوگا کہ جب تمہارے بیٹے پہ کوئی دکھ گزرا تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولاد کے دکھ سب سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں ہوتا تُو نے میرے دل جیتے جی میری جسم کو مردہ سمجھ کے بے جان لاشے میں تبدیل کر دیا میری محبت کو انتقام میں بدل ڈالا تو کیا میری ماں میں دل نہیں تھا کبھی سوچا ہے ان پہ کیا بیٹی ہوگی پر مجھے پتا ہے تمہیں پھر بھی مجھ پر ترس نہیں آئے گا جن کا ضمیر مر چکا ہو ان کے لیے کسی کا جینا مرنا ایک برابر ہوتا ہے تو پھر میں کیوں خدا سے تمہاری بربادی مانگو ایک ایسے شخص کی بربادی جو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے جی ہاں کسی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے ایک بیان سو آیا تو سمجھو آپ برباد ہو چکے ہیں پر اس بار میں نے خدا سے دعائے کی کہ اللہ تیری وہ ہر خواہش پوری کرے جس کے لیے تمہیں میری محبت کی قربانی دینی پڑی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے آپ نے خدا سے رو رو کر دعائے مانگی کہ یا خدا مجھے صبر آدھا پرما میرے مولا مجھے اب سنبال لے بہت رولیا میں نے اب تو آپ کو اگنور کرنے والا شخص آپ کو یاد کرتا رہے گا اگر تم اس کی نظراندازی کے بوجود آپ اس کے پیچھے لگے رہو اس کو ہر ٹائم دستیاب رہو پھر اچانک اس کو چھوڑ کر نظرانداز کرنا شروع کر دو یہ آدھی پن بڑا دردناک ہوتا ہے کسی کے لیے بھی میں تمہیں بتاؤں گا نظرانداز کرنا کیسے کہتے ہیں مسروف ہونا کیا ہوتا ہے بیزار کیسے ہوتے ہیں ابھی تم باغو وقت سے دو قدم آگے صحیح ملو گے تو بتاؤں گا مو کے بل گرنا کس کو کہتے ہیں تکاوٹ صرف کاموں کی ہی نہیں ہوتی ہم خود سے لڑتے لڑتے بھی اکثر تھک جاتے ہیں